اگر چگر خان کے بیٹھو کہ میری باری آئی اب وقت تو آگیا ہے کہ میں اس اجلاس کے مقرر خصوصی کو دعوت سفند ہوں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ نے علم و عربان کے اس بحر بے قرآن کو اسلام کی خدمت کے لئے گویا چھل لیا ہے آپ نہ صرف فاضل دارالعلم دیواند ہیں بلکہ آپ نے میسور یونیورسٹی سے ایم اے بھی کیا ہے ملک و بیرون ملک میں آپ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں لہٰذا دلے کسی تاخیر کہ میں آباد دے رہا ہوں مبلک اسلام حافظ جلال عزیر تاسمی صاحب کو علم اقبال رحم اللہ کے اس شیر کے ساتھ کہ ضمیر لالا میں روشن چراغ عارضو کر دے ضمیر لالا میں روشن چراغ عارضو کر دے چمن کے سرے سرے کو شہیدے چستچو کر دے آپ کے سامنے ہیں جلال عزیر تاسمی حفظ اللہ صاحب مگر انسانوں کو اللہ نے اقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے اب اگر انسان کی اقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے تو انسان پریشتہ بن جاتا ہے اور اگر انسان کی خواہش اس کی اقل کے اوپر غالب آ جائے تو انسان آئیوان بن جاتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اور حیوان کے درمیان ماں بہیل امتیاب چیز اقل ہی ہے شعور ہی ہے اگر انسان کی پاس اقل نہ ہو تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بار بار اقل کو افید دیا گیا ان نبی غالی کل آیات اللہ قومی یا قلون اس کے اندر اقل والوں کے لئے نشانیاں لیکن نشعہ کئیسی چیز ہے جو اس اقل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اقل کو دھاک لیتی ہے اور اقل اپنے وظیفے سے محروم ہو جاتی ہے اقل کا وظیفہ سمجھتے ہیں اقل کا وظیفہ ہے تحکم اس کی قوت ہے قوت تحکم فیصلے کی قوت اب اگر اقل کو دھاک دیا جائے تو اس کی جو قوت ہے قوت تحکم وہ مفلوز ہو جاتی ہے یا غائف ہو جاتی ہے نشعہ آور چیزیں یا تو اس اقل کو مفلوز کر دیتی ہے یا پھر اس کو کمزور کر دیتی ہے دونوں صورتوں میں اقل متاثر ہوتی ہے اور اپنا وظیفہ صحیح طریقے سے اڈاک نہیں کر پاتی ہے میں اس دلتلے میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشعہ کی کیا تعریف کیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں حدیث سکرہ بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت عمر على منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اما بعد ایوہا الناس اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْتَمْرِ مِنَ الْعِنَبِ وَالْتَمْرِ وَالْحِنْتِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَصْلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْأَخْلَ رواح البخاری بھی جدا بھی تفسیر القرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ان عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے 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 حضرت عمر کو منبر نبی پر یہ بیان فرماتے سنا کہ خمر وہ ہے جو عقل کو دھاپ لے الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْأَقْلَ شراب وہ ہے خمر وہ ہے جو عقل کو دھاپ لیتی ہے عقل اپنے وزیدے سے محروم رہ جاتی ہے حضرت عمر نے یہ تو کہہ دیا کہ خمر وہ ہے جو عقل کو دھاپ لے سوال یہ ہے کہ خمر تہتے کس کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کس کو کہا ہے اس قلسلے میں اگر ہم مسلم شریف کتاب الاشریبہ کی ایک نوائز سامنے رکھ رہے ہیں تو خمر کا مقوم متعین ہوتا ہے حدیث اس طرح وَعَنْ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالْ قُلُّ مُسْكِرِنْ خَمُرُمْ وَقُلُّ مُسْكِرِنْ حَرَامُ رواح مصرفی کتاب الاشریبہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ خمر ہے کتنی واضح تاری پروائی آپ نے کہ ہر وہ چیز دوریا کی جس کے اندر سکر پایا جائے نشہ پایا جائے وہ خمر ہے اور یہاں کہا گیا وَالْخَمُرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلِ یعنی ہر نشہ والی چیز عقل کو ڈھاپ لیتی ہے اور عقل اپنے وزیفے سے محروم ہو جاتی ہے اور عقل کو اس کے وزیفے سے محروم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انتہائی اہم نعمت کی ناشکری ہے عقل سوچنے کی طاقت شعور کی طاقت اس کو مفلوج کر دینا اس کو اس کے وزیفے سے محروم کر دینا یہ اللہ کی نعمت کی طرف کی ناشکری ہوگی اب آپ دیکھیں کہ کل مُسکرین خمرن وہ کل مُسکرین حرام اس میں آپ دیکھیں گے کہ صغرہ اور پورا مائنر پریبیس اور میجر پریبیس اور اس کے اندر جو میڈل ٹرم ہے اگر اس کو محضوب کر دیا جائے تو کنکلیزن یہ ہوتا ہے الخبر و حرام کل مُسکرین خبر و کل مُسکرین حرام کل مُسکر کل مُسکر کے حضب سردے تو کنکلیزن یہ ہوگا الخبر و حرام لہذا ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کیوہ چیز حرام ایک بات بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی خمر کو استعمال فرمایا ہے تاتھ میں جوئے کو استعمال کیا ہے مثلا ایک یہ اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخبر والمیسر والانصاب والازلاب رجس من عمر الشیطان فجترموه لعلكم تفلحون انما یريدوا الشیطان ان یوقیا بين کل اداوتا والبغضا و یسودکمان ذکری لا فعلو انتو مُسکرون اے ایمان والو بیشخ خمر اور جوا شراب اور جوا ان دونوں کو اللہ تعالی نے ایٹ جگہ ذکر فرمایا کیوں ان دونوں کو ایٹ ساتھ ذکر فرمانے میں ایک افت بڑا نکتہ ہے کہ شراب یہ حد سے بڑی بھی حسی پیدا ترتی ہے اور جوا حد سے بڑی ہوئی خودگر بھی پیدا ترتا ویسے بے حسی تو بہت ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں مگر سب سے زیادہ بے حسی اور حد درجہ پڑی ہوئی بے حسی اگر کوئی چیز پیدا کرتی ہے تو وہ شراب تو حد درجہ پڑی ہوئی بے حسی شراب پیدا کرتی ہے اور حد درجہ پڑی ہوئی خودگر بھی یہ جوا پیدا کرتا ہے شرابی کسی کے تکھ درد کا احساس نہیں کرتا نشے میں مقتلع آدمی کسی کے تکھ درد سے بالکل آری ہوتا ہے اور جواری اتنا خودگرد ہوتا ہے کہ اس کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے سامنے بیٹے ہوئے آدمی کا سارا بار نوٹ لے تو شراب ایک طرف تو حد سے پڑی ہوئی بے حسی پیدا کرتی ہے اور جوا دوسری طرف حد سے پڑی ہوئی خودگردی پیدا کرتا ہے اور یہ چیز ہے اگر سماج کے اندر آ جائیں حد سے پڑی ہوئی بے حسی اور حد سے پڑی ہوئی خودگردی تو ایسے سماج کا ایسی سوزائیتی کا ایسے ملک کا اور ایسے محلے کا تو خدا ہی عافظ ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو نشے والی چیز کو اور جوے کو ایک ساتھ ذکر فرمایا عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ شراب اور نشے کے طفی نقصانات بیان کرتے ہیں حیرت اس کے نقصانات حالت نہیں بیان کرنے میں لیکن قرآن حکیم نے سب سے بڑی بات جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے وہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ شراب اور جوے کے بارے میں بات کرتے ہیں سوال کر رہے ہیں آپ فرما کیجئے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے دیکھئے قرآن حکیم تک طفی نقصانات نہیں بتائے بلکہ یہ کہا کہ یہ شراب قسم ہے گناہ ہے اور وہ بڑا گناہ ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے طفی نقصانات بتانے کی ضرورت نہیں جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہیں گناہ کے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ سارے کی سارے یہ شراب اور جوہ اپنے دامن میں اس کے جلو میں سمٹے چلے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آج میں شراب پیلے تو کیا کہ نہیں کر سکتا ہر گناہ کر سکتا ہے جوہے میں پہلے دیا تو کیا کہ نہیں کر سکتا آج میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جبی نقصانات نہیں بتائے بلکہ ایک جملہ کہہ دیا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کا مطلب اگر کوئی آدمی نشہ میں مقتلا ہو تو یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا بھر کے گناہ کے نقصانات خود بخود اس کی زندگی میں سمٹے سے لے آتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پیلے آتے ہیں دنیا بھر کے گناہ میں مقتلا ہو جاتا ہے جس سے بڑا نقصان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو پرانے حقی میں بیان جائے اور اسلام میں تو اس کو حرام کہی دیا گیا ہے کسی مغبب نے اس کو جائز کرا نہیں دیا میں نے پرام پران کے اندر دیکھا اس کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی شراب پیئے وہ نرک میں تو جائے گا ہی ساتھ ساتھ اگر کوئی برہمن شراب پیتا ہو تو اس کو دان دینے والا بھی ہاتھ میں نرک میں چلا جائے گا بتائیے جو آدمی شراب پیتا ہے وہ تو نرک میں جائے گا ہی وہ برہمن جو شراب پیتا ہو اگر اس برہمن کو کوئی دان دے دے تو ایسا دان دینے والا اور خیرات دینے والا نرک میں چلا جائے گا گویا کہ شرابی برہمن کو بھی دان نہیں دینا چاہیے ایسا دان دینے والا آدمی نرک میں پہنچ جائے گا موسیقی 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 یات کے معنی میں یات اور یام کہتے ہیں کہ رات اور تن کا جو اسٹم بھاگ ہے you can say that this thing just stood for a night and became a mistake یعنی رات گزر گئی اباسی ہو گیا سال تو یات جام ایسی چیز جسوں پر رات گزر گئی ہو ایسا کھانا ایسا بھوجن جس کے اوپر رات گزر جائے اس کے اندر بدبو آنے رکھتی ہے تو ایسے بھوجن کو جو یا تیام ہو اسے کہا کہ آمیز دائی سے اجتماع لے کرنا چاہیے اور دوسرے گت رسم گت بانے بھی گیا نفی کے معنی میں آتا ہے اور رسم کا مطلب ہے جوہر خواست ایسا کھانا جس کے خواست میں سر پڑ گیا ہو جو اس کا خاصتہ کچھ ہو اور بات میں کچھ ہو جائے تو ایسے بھوجن کو ایسی چیز کو گت رسم بولتے ہیں کہ جس نے اپنے خواست کو بدل دیا ہو ایسا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے اب ظاہر ہے کہ انگور سے اگر شراب نہیں چھوڑی گئی تو شراب جب بن گئی تو بہت کیونکہ انگور سے بڑی ہے انگور نے اپنے خواست کھو دیا گت رسم بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور پوٹی پوٹی کا مطلب ہوتا ہے بدبودار ابھی بدبودار یہ چیز بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی امیت بھوجن ہے یہ بھی ناپاپ اور نچس بھوجن ہے اور پریوشٹم باتی اسٹے ہی وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اچس اچسطم 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 یعنی اچسطم مستامر جو چیز استعمال کر لی گئے جھوٹا اس میں بھی اس کی شلوک کے اندر جھوٹا بھی استعمال کرنے بنا کر دیا گئے جو اچسطو یعنی جنکھا ہو مستامل ہو استعمال کی موش ہے اس کو بھی استعمال لے کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد کہا گئے یہ ساری کی ساری چیزوں جو بتائیے یہ سب ہم پاچھ ہیں یہ سب امیت بھوجن تو جاتیامم قطرسم پوٹی پریوشتم چیت اچسطم اچامیتیم بھوجنم تامسکریم گویا کہ کسی بھی مذہب نے گندی اور بڑکوڈار چیزوں کو اور گندے اور بڑکوڈار بھوجن کو جائز کرا نہیں دیا ہے تمام نے اس کو ہمیں پھیکار گروہ گوبند جی جو یہ سکھوں کے رہنمہ ہے انہوں نے اپنے پیروہوں سے یہ کہا کہ تم کو تمباکو استعمال لے کر سکتے تمباکو ممنون دیکھیں کسی بھی مذہب کے رہنمہ نے اس چیز کو تمباکو کو یا کسی بھی مسکر چیز کو کسی بھی نشی آور چیز کو منشی اسے منشیات نہ پڑھا جائے وہ منشیات ہے وہ منشیات پڑھا جائے مختیرات پڑھا جائے ہر وہ شہ جو آدمی کو نشیے میں ڈال دے ایسی کسی بھی چیز کا استعمال کرنا درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی شراب کا بطور خاص دو تینی مقصدیں بتائیں ہیں اور دو یعنی تینی نقصان دو ہے اور دنیاوی نقصانات بھی دو ہے فرقایا انما یرید الشیطان ان یوقیا بینکم الاداوت والبغضاء و یسدتکم ان ذکر اللہ وعنی صلی اللہ فالانت المتہون دو دینی مقصدیں دو دینی خرابیاں دو دینی مذہرتیں اور دو دنیاوی مذہرتیں دنیاوی مذہرتیں شیطان کی شراب کے دریے اور دوے کے دریے تمہارے سرمیان عداوت اور بغضہ کو ڈال دے گا ہے عداوت کسے بولتے ہیں عداوت کہتے ہیں دشمنی کو دشمنی عداوت اور بغضہ کے اندر فرق باری کیا ہے کہ عداوت کہتے ہیں ایسی دشمنی کو یہ بھی دشمنی کے دشمن ایسی دشمنی کو عداوت کہتے ہیں جو دشمنی آدمی کو ہاتھ پیر اور طاقت اس سے مان کرنے پر مجھول کرے جیسی قول عداوت اور انہی دونوں چیزوں کو سماج میں پیر آتا ہے ایک تو جسمنی اور دوسرے ایک دوسرے سنفر بغضہ یہ جیسے پیل آتا ہے اچھا اور تینی مذہرتیں کیا ہیں فرمایا آدمی شراب ابھی ہمارے آفیسی صاحب نے بھی آیت کے قریمہ کے ترجمہ جو کیا بڑا سیارہ وہ سورہ نیسہ کی آیت ہے اے ایمان والو تم نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہو تو تم لوگ جب تک نشہ میں ہو جب تک نماز کے قریب نہ لوں بجھے رہی نماز کی پڑھنے کے لئے جا رہا ہے تو حالت نشہ میں اگر ہے وہاں تم سکارہ حالت سکر میں ہے تو نماز میں کیوں نہیں جا سکتا وجہ وجہ یہ ہے کہ شراب کی حالت میں ذہن حاضر نہیں ہوتا اور محبوب سامنے کھڑا ہوئی ہے ڈھوٹ رہا ہے اور شیرہ بھی نے بہت اچھا کہا ابھی شیرہ بھی نے کہا حضوری کرہمی خواہی عزو غائب مشو حافظ مطا ماتل قمنتہ و دعید دنیا واملہ کہ اے حافظ اگر تو حضوری چاہتا ہے اللہ کی قربت چاہتا ہے تو غائب نہ ہو اس سے اس کے سامنے جب تُو کھڑا ہو تو پورے شعور کے ساتھ پوری آمادگی کے ساتھ پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہ محبوب تو تیرے سامنے کھڑا ہو لیکن تیری عقل حافظ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے تو حضوری کرہمی خواہی عزو غائب مشو حافظ مطا ماتل قمنتہ دعید دنیا واملہ کہ اے حافظ اگر تو اللہ کی قربت چاہتا ہے تو اس سے غائب نہ ہو مل تو پورے شعور کے ساتھ مل تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس لئے کہ جب محبوب سے ملا جاتا ہے دنیا کو ایک طرف تھی دیا جاتا ہے مطا ماتل قمنتہ دعید دنیا واملہ محبوب سے جب ملو تو دنیا کو لاکھ ماں تو پیشے کر دو اس لئے کہ اب تمہارا محبوب جیسے کہ ابھی آفیس نے کہا کہ اللہ سے بات ہوتی ہے درمیان سے حجابات اٹھا دیئے جاتے پرتے اٹھا دیئے جاتے بندہ اس طرف ہے ظاہر ہے کہ آتنی ہے دھوڑ رہا ہے اللہ اس کے سامنے کیسے اس سے بات کرے گا ہوش و حواس سے تو آ لیے بہت جاری بات اور ایک نکتہ یہ بھی بتایا گیا کہ نماز وہ ہے جو پورے شعور کے ساتھ عطا کی جائے پورے ہوش و حواس کے ساتھ عطا کی جائے اسی وجہ سے مجذوب کو پادل کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا بادل آدمی تو مقلب ہی نہیں ہے بادل آدمی کے لیے نماز کی تکلیف ہے ہی نہیں تو تو وہ نماز کا مقلب نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے اس کی عقل حاک دی گئی ہے اور عقل کو پردہ پڑھ گیا ہے بتائیے چلا اس سارا معاملہ شریعت کا اور سماعت کا عقل کو پردہ چھہرہ گیا ہے کوئی آدمی اچھا بیسرہ کرنے سکتا جب تک اس کی عقل حاضر نہ ہو اور وہ دین کے لیے ابھی اپنی صاحب نے بتایا کہ توہید کے بعد تک سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز کی ہے اب اگر یہ عبادت بندہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اور ہوش آبات میں نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا وہ بتا نہیں سکتا آپ کو کہ دیکھئے سماج کا بھی کوئی فیصلہ پر غیر عقل کی حضوری کے ممکن نہیں نہیں ہے اور دین کا بھی کوئی کام عبادت کوئی بھی اگر حضوری قلب کے ساتھ نہ ہو تو وہ بھی نام ہوتا برے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیق اسی کو تو انہم انا ملامہ لگی ہی اپنی حضوری کیا گیا تو بھئی کہہ رہا ہوں کہ نشائک ایسی چیز ہے جو عقل کو اس کے وزیفے سے خارج کر دیتی ہے مبلوچ کر دیتی ہے محروم کر دیتی ہے تو ایسی چیز کیوں استعمال کی جائے جس کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے آدمی کی مجھ سے پہنچایا میں نے دیکھا کہ یہ کتاب ہر قابیے سے بہت ہی مفید ہے لوگ اسے خرید ہیں پڑھیں اور میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر بزار ہوں ان کا افتار کو انہوں نے کی بولنے کے لیے اس مبارک اطلاع سے موضوع دیا وآکر دعوانہ ان الحمدلیلہ رب دعا رکھ شرکت کر کے ہماری اوصلہ افضائی کریں حافظ نائر صاحب حافظ جلال دن خاصل صاحب دیگر علماء کامعین عوام خواد اور پولیس جملہ اسٹاپ کے لیے ہم سکرگزار ہیں کہ ہماری اصابہ پر رہنے لبے کا اور یہی آئندہ ہی افضائی کرتے ہیں اسلام علیکم اور اس سے خود پائیٹا ہوتا ہے اور اپڑے پیمانے پر اسے دوسرے کا سوچہ ہے اپنے دوستو احباب تک اپنے خاندان تک وہ سکتا ہے اللہ آپ کی عمل سے بہت خوش ہو اور بہت سارے لوگوں کے لیویان کا بات کنے دوسرے ایک اعلان سماعت کتا ہے نشا مخالی مصورہ مصورہ سروگرام کے بات